اسلام علیکم بچوں نیکسٹ ہمارے پاس فائلم ہے فائلم ہیمی کورڈیٹا اب ہیمی کورڈیٹا وہ گروپ ہے انیملز کا جن کے اندر انوورٹی بریٹ اور کورڈیٹ لائپ کریکٹرسٹکس موجود ہوتی ہیں انوورٹی بریٹ میں جو اکائنو ڈرمز ہیں ان کی کریکٹرسٹکس ان میں پائی جاتی ہیں ہیمی کورڈیٹ اکائنو ڈرمز کے ساتھ اور کورڈیٹس کے ساتھ گروپ دیوٹرسٹرم سے بیلونگ کرتے ہیں کیونکہ ان کا کلوز ریلیشنشپ ہے کورڈیٹس کے ساتھ تو اس وجہ سے ہم ان اینملز کو پری کورڈیٹس بھی کہتے ہیں پری کورڈیٹس مین کورڈیٹس سے پہلے اس میں جو کومن اگزیمپلز ہیں وہ ہے بلینو گلوسس اور سیکو گلوسس ٹھیک ہے تو ہیمی کورڈیٹس میں ان ورٹی بریٹس مطلب اکائنو ڈرمز کی اور کورڈیٹ کی کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں اور یہ گروپ دیوٹرسٹرم سے بیلونگ کرتے ہیں چونکہ ان کا کلوز ریلیشنشپ ہے کورڈیٹس کے ساتھ تو ہم ان کو پری کورڈیٹس بھی کہتے ہیں ان کی جنرل کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں ان کی بارڈی سوفٹ ہوتی ہے وارم لائک ہوتی ہے بارڈی ان کی انٹیریئر پروبوسز کالر اور ٹرنک میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے جیسا کہ یہ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے یہ انٹیریئر آپ کو پروبوسز نظر آ رہا ہے سینٹر میں آپ کو کالر نظر آ رہا ہے اور جو پچھلا پورشن ہے یہ ٹرنک کہلاتا ہے ان کی بارڈی وال یونی سیولر اپیڈرمز سے بنی ہوتی ہے جس میں میوکس سیکریٹنگ سلز پائی جاتے ہیں ڈائیجیسٹیو ٹریک ان کا سٹریٹ ہوتا ہے اور اس میں بیرییشنز ہوتی ہیں سیلومک کیاوٹیز ان کی تھری بارڈی ریجنز میں موجود ہوتی ہیں that is اور پروبوسز کالر اور ٹرنک سیلومک پاؤچے تو ان کی سیلومک کیاوٹیز پروبوسز کالر اور ٹرنک میں in the form of سیلومک پاؤچز موجود ہوتی ہے سرکولیٹری سسٹم ان کا میڈین ڈورسل اور میڈین وینٹرل ویسل پہ مشتمل ہوتا ہے مطلب ڈورسل سائیڈ میں درمیان میں اور وینٹرل سائیڈ پہ درمیان میں ویسل موجود ہوتی ہے ریسپاریٹری سسٹم ان کا گل سلٹس پہ مشتمل ہے جو کہ ڈورسل رو بنا رہا ہوتا ہے کالر کے بلکل پیچھے یہ جیسے کالر ہے تو کالر کے بلکل پیچھے آپ کو گل سلٹس ملیں گی جو کہ رو کی فارم میں ہوتی ہیں ایکسکریٹری سسٹم ان کا سنگل گلومیولس پہ مشتمل ہوتا ہے جو کہ بلڈ ویسل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نروس سسٹم ان کا سب اپیڈرمل پلیکسز آف سلز اینڈ فائبرز پہ مشتمل ہوتا ہے سب اپیڈرمل مین اپیڈرمس کے بلکل نیچے پلیکسز کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ورک سیلز اور فائبرز کا نیٹ ورک ہوتا ہے تو نروس سسٹم ان کا نیٹ ورک کی فارم میں ہے تو بچوں اس کے جنرل کریکٹریسٹکس میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ان کی باڈی سافٹ ہوتی ہے ورم لائک ہوتی ہے باڈی ان کی پروبوسیس کولر اور ٹرنک میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے ان کے اندر اپیڈرمس یونی سلولر ہے اور اس میں میوکس سیکریٹنگ سیلز ہوتے ہیں ریجسٹریف ٹریکٹ ان کا سٹریٹ ہوتا ہے اور اس میں مختلف پورشنز ہیں سیلومک کیاوٹیز ان کی پروبوسیس کولر اور ٹرنک میں اندر فارم آف سیلومک پاؤچز پائی جاتی ہے سرکریٹری سسٹم ان کا ڈورسل اور وینٹرل ویسل پہ مشتمل ہے ریسپاریٹری سسٹم ان کا گل سلٹس کی فارم میں ہے جو کہ کولر کے بلکل پیچھے ہوتا ہے ایکسریٹری سسٹم ان کا گلومیولیس کی فارم میں ہوتا ہے اور ایک ہی گلومیولیس ہوتا ہے جو کہ بلڈ ویسلز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نورس سسٹم ان کا سیلز اور فائبرز کے سب اپیڈرمل پلیکسز پر مشتمل ہوتا ہے فائلم کورڈ ڈیٹا پہ آجائیں یہ فائلم جو ہے یہ اس کا نیم کہاں سے ڈیرائیب کیا گیا ہے اس کی کومن کریکٹریسٹکس سے ڈیرائیب کیا گیا ہے اور اس کی یہ کومن کریکٹریسٹک کیا ہے نوٹو کورڈ کیونکہ فائلم کورڈ کے ممبر میں نوٹو کورڈ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ کریکٹریسٹکس کومن ہیں فائلم کورڈ کے انڈویجولز کے اندر وہ پھر ہم نیکس دیکھیں گے نوٹو کورڈ یہ وہ سٹرکچر ہے جو کہ اس فائلم کے تمام ممبرز میں یا تو لارول سٹیج میں موجود ہوتا ہے یا ایمبریونک سٹیج میں ہوگا یا تھروٹ لائف ہوگا نوٹو کورڈ ہوتا کیا ہے یہ روڈ لائک سامی ریجڈ باڈی ہے جو کے ویکیولیٹی سلز پہ مشتمل موڈی کی لینکھ میں موجود ہوتا ہے انٹیرک کینال اور دورسل ہالو نوو سسٹم کے درمیان میں ٹھیک ہے انٹیرک کینال جو ڈاجسٹیف ٹریکٹ ہے اس کے اور نوو سسٹم جو ہے اس کے درمیان میں پایا جاتا ہے ہالو نوو سسٹم سپائنل کورڈ کو کہتے ہیں اس کے درمیان ہمارے کیس میں یہ جو ہماری ایمریان سٹیج ہے اس میں پایا جائے گا لیکن بعد میں پھر یہ ریپلیس ہو جاتا ہے ورٹیبرل کولم سے تو ورٹیبرل کولم جو ہے اس کو جو اس کی انیشل سٹیج ہوتی ہے اس کو نوٹو کورڈ کہتے ہیں تو فائلم کورڈ کے ممبر میں تمام ممبر میں یہ سٹرکچر پایا جاتا ہے جو کہ ان کی لائف کی کسی نہ کسی سٹیج میں ہوگا یا تو لارول سٹیج میں ہوگا یا ایمریان سٹیج میں ہوگا یا پھر تو یہ روڈ لائک سامی ریجٹ بارڈی ہے ویکیولیٹڈ سل سے بنا ہوتا ہے اور یہ ویکیولیٹڈ سل پروٹین میٹریل سے فیلڈ ہوتے ہیں کیونکہ پوری بارڈی کی لینگ میں ایکسٹین ہوا ہوتا ہے انٹیرک کینال اور دورسل ہولو نور سسٹم کے درمیان میں ایکزیسٹ کرتا ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے بارڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرنا اور بارڈی کو سٹیف رکھنا اس کو سخت رکھنا اور یہ سکیلٹل ایکسس کا کام کرتا ہے تو بچو ہم فائلم کارڈیٹس کو جو نام دیتے ہیں وہ نوٹو کارڈ کی بیس پہ دیتے ہیں اس کے علاوہ انڈو سکیلٹن ایک بنیادی فیکٹر ہے جو کہ ڈیویلپمنٹ اور سپیشلائزیشن آف ہائر اینیملز میں ہمیں نظر آتا ہے اینیملز جو کہ فیملیر ہیں اور کارڈیٹس سے بیلونگ کرتے ہیں ان میں انسان بھی آ جاتے ہیں تو ہیومن بینگز جو ہیں وہ سب سے فیملیر کارڈیٹس ہیں کارڈیٹس میں بہت ویرائیٹی پائی جاتی ہے اور یہ تمام قسم کے حابیٹیٹس میں ملیں گے آپ کو جتنے بھی کارڈیٹس ہیں ان میں تین بیسک کریکٹرز ہوتے ہیں نوٹو کارڈ ہم نے ایک دیکھ لیا دوسرا کارکٹر سینٹر نروس سسٹم ہے جو کہ دورسل ہے پوزیشن میں اور ہالو ہے جیسا کہ ابھی میں نے سپائنل کارڈ کی بات کی دورسل پوزیشن میں موجود ہے مطلب بیک بون والی سائٹ پہ موجود ہوتا ہے اور یہ ہالو ہے اندر سے بہت کھوکھلا ہوتا ہے جتنے بھی کارڈیٹس ہیں ان میں پیر گل اوپننگز ہوتی ہیں جو کہ ایمریونک سٹیج میں پائی جاتی ہیں کچھ میں یہ نون فنکشنل ہوتی ہیں جب کہ باقیوں میں یہ لائف ہسٹری کے کسی نہ کسی پیریڈ میں فنکشنل ہوتی ہیں جیسے کہ فراغ بغیرہ میں فراغ کی جو لارول سٹیج ہے اس میں گل موجود ہوتے ہیں اور یہ فنکشنل ہیں اس کو ریسپائر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور باقی کچھ اس طرح کے بھی ہیں جن میں یہ تھوٹ لائف فنکشنل ہیں جیسے کہ ایمفی آکسز اور فشز میں گل پاؤچز یا گل اوپننگز جو ہیں یہ تھوٹ لائف فنکشنل ہیں اور باقی کچھ اس طرح کیا جیسے ہیومن بینکس کیس ہے ان میں ایمبریونک سٹیج میں صرف پائی جاتے ہیں بعد میں پھر یہ ریپلیس ہو جاتے ہیں ان کی جگہ پہ یو سٹیکین ٹیوب آ جاتی ہے جو کہ میڈل ائر کو تھراؤڈ سے کنیکٹ کرتی ہے کورڈ کو ہم لور کورڈ میں اور ہائر کورڈ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں لور کورڈ میں ایمفی آکسز آ جاتا ہے جیسا کہ یہ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے اور ہائر کورڈ میں باقی تمام ورٹیبریٹ آ جاتے ہیں جن میں نوٹو کورڈ ورٹیبریل کولم سے ریپلیس ہو جاتا ہے اور ان کا بونی برین ہوتا ہے سوری بونی برین کیس ہوتا ہے جس کو کرینیم کہتے ہیں اس وجہ سے ان کو کرینی کرینی ایٹس بھی کہتے ہیں فائلم کورڈیٹا جو ہے اس کو سب ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو پروٹو کورڈیٹا جس کو ہم ایک کرینی کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس لور کورڈیٹس ہیں ایک کرینی ان کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بونی برین کیس مطلب کرینی نہیں ہوتا اور یہ لور کورڈیٹس کہلاتے ہیں سب فائلم یورو کورڈیٹا ہے اور سب فائلم سیفلو کورڈیٹا ہے سب فائلم یورو کورڈ کورڈ میں نوٹو کورڈ اور نوو کورڈ صرف فری سویمنگ لاروی کے اندر ایک سیسٹ کرتا ہے ایڈرل ان کے سیسائل ہوتے ہیں اور ایک کورنگ جس کو تیونک کہتے ہیں اس وجہ سے ان کو تیون گیٹ بھی کہتے ہیں اس کی اگز پل ہے مال گیولا سب فائلم سیفلو کورڈ جو ہے اس میں نوٹو کورڈ اور نوو کورڈ ان کی پوری باڈی کی لینگ میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور ان کی پوری لائف میں پرسسٹ کرتا ہے جیسا کے ایمفی آکسز بغیرہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں فائلم کورڈ کی ایک رینیا جن میں کرینیم نہیں ہے کرینی ایٹا جن میں کرینیم موجود ہے ایک کرینی میں یورو کورڈ ایٹا اور سیفلو کورڈ ایٹا آ جاتے ہیں اور کرینی ایٹا میں ورٹی بریٹا آ جاتے ہیں جن میں سپر کلاس پائسز ہے سپر کلاس ٹیٹرا پورڈ ہے سپر کلاس پائسز میں فشد آ جاتی ہیں جو سائیکل اسٹو میٹا کونرک تھیز اور آسٹک تھیز سے بلونگ کرتی ہیں اور سپر کلاس ٹیٹرا پورڈ میں آپ کے پاس چار کلاس آ جائیں گی ایمفی بیا ریپٹیلیا ایویز اور میمیلیا جن کو ہم پھر بعد میں سٹڈی کریں گے انشاءاللہ